اگر آپ نے ہیلمیٹ نہیں پہنا تو جو دیش کا قانون کہتا ہے موٹر وی کا لیکٹ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ پہلی بار ہیلمیٹ بینہ پہنے پکڑے گئے تو پانسو روپے جرمانہ دوسری بار پکڑے گئے تو ہجار روپے جرمانہ تیسری بار پکڑے گئے تو جرمانہ پانسو یا ہجار روپے بڑھ جاتا ہے آپ کے راجے کے حساب سے لیکن اس بیچ پولیس والوں کو کوئی بھی حق نہیں دیتا سویدھان آپ پر ہاتھ اٹھانے کا آپ کو مارنے کا آپ کے کسی بھی قرائم میں پولیس والے سرے آم آپ کو نہیں مار سکتے کیونکہ یہ ایسا کرنا پولیس والوں کے لیے بھی دنڈنیا پر آدھا لیکن افسوس آئے دن پولیس والوں کی جو ہنسہ ہے اس کا شکار آم جنتہ ہوتی رہتی ہے اور یہ ہر راجے کی کہانی ہے اب ایک ایسی ہی گھنونی کرتود سامنے آئی ہے پولیس والے کی جہاں پر ایک سنکی پولیس والے نے اترہ کھنڈ کے ادھم سنگ نگر میں ادھم سنگ نگر جیلے میں ہیلمیٹ نہ پہننے پر اس کی بائیک کی چابی اس کے ماتھے میں گھوپ دی اور اس کے ماتھے میں وہ بائیک کی چابی لگی رہ گئی اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی تیجی سے وائرل ہو رہا ہے اور جیسے ہی ویڈیو وائرل ہوا تو تورنتی ایس ایس پی صاحب کو بھی یاد آیا کہ واقعی میں پولیس نے اچھا نہیں کیا اور انہوں نے ایک دروگا اور دو کونسٹیبل کو سسپینڈ کر دیا اور سب سے مجھے کی بات تو یہ ہے کہ سسپینڈ ہونے کے باوجود یہ دروگا اور دونوں کونسٹیبل کو آدھی تنکہ ملے گی اور کچھ مہینوں یا ایک دو سال کے بعد ان کی بحالی بھی ہو جائے گی لیکن جو انہوں نے کریمینل ایکٹ کیا ہے اس کے خلاف شاید ان کو سجا ملے جو انہوں نے کسی پر جان لے وہ حملہ کیا ہے اٹیمٹو مڈر انہوں نے کیا ہے کسی کی آنکھ جا سکتی تھی اس کی جان جا سکتی تھی ماتے میں چابی گھسنے کی وجہ سے اور ان پر اٹیمٹو مڈر کا کیس چلنا چاہیے یہ قانون کہتا ہے لیکن چلے گا یا نہیں یہ امانداری بتائے گی پولیس کی کیونکہ اگر کوئی پولیس والا کرائیم کرے تو اس پر تو سزا دگنی ہونی چاہیے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پولیس والے آئے دن ہنسہ کرتے رہتے ہیں کسی کو بھی مار دیتے ہیں اور اس کے باوجود ان کے خلاف کوئی کیس نہیں چلتا اگر بات میڈیا میں آ جاتی تو زیادہ سے زیادہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں اور سسپینڈ میں بھی چھ مہینے سات مہینے ایک سال میں واپس بہا لی اور یہی قارن ہے کہ اس طرح کے بتامیز پولیس والوں کے حوصلے بلند رہتے ہیں ہر راجے کی پولیس میں دس سے پندرہ فیسٹی پولیس والے ایسے ہوتے ہیں جو خود کو ہی قانون سمجھتے ہیں اور قانونوں کو تولتے فیرتے ہیں اور ان کو ان کے سینئرز ہمیشہ بچاتے رہتے ہیں جب تک مدہ گرم نہ ہو یا مدہ سوشل میڈیا پر زیادہ نہ اچھلے جیسے کہ یہ مدہ اچھلا ایسے ہی نہ جانے کتنے پورے دیش میں ایسے دھروگا ہیں دھروگا اور کانسٹیبل ہے جو ہنسک رہتے ہیں اور ہمیشہ آئی دن سلکوں پر کسی نہ کسی پر ہاتھ اپنا اٹھائی دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے سینئرز انہیں بچاتے رہتے ہیں اور ان کی ہمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ایک دن وہ ایسے ہی کسی کے ماتھے میں چاہ بھی گھوپ دیتے ہیں تو چلیے دوستو میرا حل چوڑری فیلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولیورڈ اور کھیل کی تمام خبروں کے لئے بنے رہیے میرے ساتھ جیماتا جی